بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو کلاس اسلامیات کی کلاس میں ہے خوش آمدید میں آپ کی اسلامیات کی تیچر ٹو کلاس آج تاریخ ہے 23 جون 2020 دن ہے منگل ہم نے اپنا سبق پیغمبر کمپلیٹ کر لیا ہے اس کی ریڈنگ کر لی اب ہم اس کی مشک کریں گے تو آپ اسلامیات کی نوٹ بکس نکالیں ٹو کلاس مارجن آئن لگائیں پیج ریڈی کریں تاریخ لکھیں 23 جون 2020 دن منگل جماعت کا کام لکھیں پھر لکھیں سبق کا نام پیغمبر علیہ السلام اس کے بعد لکھیں مختصر جواب دیں ٹو کلاس پیج ریڈی کریں شاہ باش اسلامیات کی نوٹ بکس کھولیں میرے ساتھ ساتھ کام کریں جو کام ساتھ ساتھ کر لیا جائے وہ ہی بہترین ہوتا ہے تو ہم آج مختصر سوال کریں گے مختصر جواب دیں ٹو کلاس سوال نمبر ایک ہے پیغمبر کسے کہتے ہیں پیغمبر کسے کہتے ہیں ٹو کلاسی جو اپنا سبق پڑھا ہے پیغمبر یہ سوال اسی میں سے دیے گئے ہیں اور اپنے اس کے جواب بھی اسی میں سے دوننے ہیں سوال نمبر ایک ہے پیغمبر کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا اور سچا راستہ دکھانے کے لیے جن انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ان کو پیغمبر کہتے ہیں ٹو کلاس لکھیں آپ لوگ ساتھ ساتھ سوال نمبر ایک ہے پیغمبر کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا اور سچا راستہ دکھانے کے لیے جن انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ان کو پیغمبر کہتے ہیں سوال نمبر ایک ہے ٹو کلاس سوال کے لیے آپ سین لکھیں گے اور جواب کے لیے جیم سوال نمبر ایک ہے پیغمبر کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا اور سچا راستہ دکھانے کے لیے جن انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ان کو پیغمبر کہتے ہیں آگے دیکھیں سوال نمبر دو پیغمبروں نے انسانوں کو کن باتوں کی تعلیم دی تعلیم دی انہوں نے انسانوں کو کیا چیز سکھائی کیا کیا سکھایا اس کا جواب ہے ہر پیغمبر نے انسان کو محبت کومہ سچائی کومہ ہمدردی اور توحید کا سبق دیا ہر پیغمبر نے انسان کو محبت سچائی ہمدردی اور توحید کا سبق دیا ٹو کلاس سوال نمبر دو ہے پیغمبروں نے انسانوں کو کن باتوں کی تعلیم دی اس کا جواب ہے ہر پیغمبر نے انسان کو محبت سچائی ہمدردی اور توحید کا سبق دیا ٹو کلاس آپ انہیں ساتھ ساتھ لکھنا ہے اور نیٹ نیٹ لکھنا ہے سوال نمبر تین ہے سب سے پہلے پیغمبر کا نام کیا ہے سب سے پہلے پیغمبر کا نام کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ان میں جو سب سے پہلے پیغمبر تھے ان کا کیا نام تھا تو اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر تین ہے سب سے پہلے پیغمبر کا نام کیا ہے اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اس کے ساتھ ہی سوال نمبر چار ہے اللہ تعالی نے اپنا پیغمبروں تک کس طرح پہنچایا اللہ تعالی نے اپنا پیغمبروں تک کس طرح پہنچایا اس کا جواب ہے اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے اپنا پیغمبروں تک کس طرح پہنچایا سوال نمبر چار ہے اللہ تعالی نے اپنا پیغمبروں تک کس طرح پہنچایا اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنا پیغام تمام پیغامروں تک پہنچایا سوال نمبر پانچ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ٹوکلاس ہمارا لاس قویشن ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے اس کا جواب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہیں سوال نمبر پانچ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے اس کا جواب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار چلیں ایک پر روائز کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے پیغمبر کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا اور سچا راستہ دکھانے کے لیے جن انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ان کو پیغمبر کہتے ہیں سوال نمبر دو پیغمبروں نے انسانوں کو کن باتوں کی تعلیم دی اس کا جواب ہے ہر پیغمبر نے انسان کو محبت سچائی ہمدردی اور توحید کا سبق دیا سوال نمبر تین سب سے پہلے پیغمبر کا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبروں تک کس طرح پہنچایا اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اپنا پیغمبر تمام پیغمبروں تک پہنچایا سوال نمبر پانچ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے اس کا جواب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار جی تو ٹو کلاس آپ نے یہ پانچ سوال اپنی سامیت کی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں شباش اچھی اچھیت لکھنے ہیں پہلے مارجلان لگائیں date and day mention کریں جماعت کا کام سبق کا نام پیغمبر اور محصر جواب دیں اور آگے آپ نے اپنے یہ سوال کرنے ہیں بہت اچھا چاہ لکھنا ہے ہماری آج کی کلاس کا ٹائم ختم ہوا اللہ حافظ